اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیوپیتھک آن لائن کلینک کے چینل سے ایک مرتبہ پھر آج آپ سے مخاتم ہوں ہمارے ایک بہت ہی قریبی اور عزیز جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ موٹاپے پر کوئی اچھی سی سادہ زبان میں ویڈیو بنائیں تو محمد شویب صاحب جو ہے ایک ہمارے ویور ہے تو ان کے کہنے پر آج یہ موٹاپے پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ واقعی اس وقت آج کل کا ایک برننگ ایشو ہے دیکھیں موٹاپے کو انگلیش میں یا میڈیکل ٹرمینالوجی میں اوبیسٹی کہا جاتا ہے موٹاپہ دراصل ہوتا کیا ہے کسی بھی شخص چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو میل ہو فی میل ہو کسی بھی شخص کا اپنی عمر اور قد کے حساب سے وزن کا زیادہ ہونا موٹاپہ کہلاتا ہے اور اس کی عموماً ایک وجہ کیا ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکن کے نیچے چربی کا اجتماع ہو جانا فیڈز کا جمع ہو جانا اس کی وجہ سے پھر مریض جو ہے وہ موٹا نظر آتا ہے اب موٹاپہ بظاہر اور فوری طور پر کوئی خطرناک بیماری تو نہیں لگتا لیکن دراصل یہ کئی خطرناک بیماریوں کا موجب مرض ہے حکمت میں موٹاپہ کو ام الامراز بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ امراز کی ماں جساں ایک ماں بہت سارے بچوں کو جنم دیتی ہے اسی طرح موٹاپہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے بہت ساری بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے لہٰذا موٹاپہ ایک انتہائی خطرناک مرض بھی ہے اور اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی پچیدیوں سے ڈرنا چاہیے بہرحال اس پر ہم آگے ابھی بات کریں گے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کسی بھی شخص میں عمر اور قد کے لحاظ سے وزن کا زیادہ ہونا موٹاپہ کی بیماری کہلاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یوں تو اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن جو مین دو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ون موروسی طور پر یعنی فیملیل طور پر خاندانی طور پر بھی موروسی طور پر بھی موٹاپہ کے جانب روجہان ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارمونل چینجز خصوصاً باڈی میں جو ہے گروت ہارمون اس کی سیکریشن زیادہ ہو اسٹیرائیڈز ہارمون کی سیکریشن زیادہ ہو گونیڈو ٹروفنز کی سیکریشن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی پھر کسی بھی شخص کا وزن اپنی عمر اور قد کے لحاظ سے زیادہ ہو سکتا ہے لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص میں یہ دو مین وجوہات ہو سکتی اس کے علاوہ پھر بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا کھانا میٹھے کا زیادہ استعمال کیونکہ میٹھا بھی جو ہے وہ موٹاپے کی جانب روجہان کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں آرام طلبی ہونا یعنی مریض زیادہ تر بیٹھا رہے سست رہے کاہل رہے یا بعض لوگوں کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے مثلا کلیریکل لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح کوئی ایسے دفاتر کے لوگ جن کا صرف بیٹھنے کا ہی زیادہ کام ہو تو پھر ان کا روجہان موٹاپے کی طرف ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کچھ عام وجوہات تھیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں ان میں علامات کیا پیدا ہوتی ہیں جب بھی کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلی علامت بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ وہ دیکھنے ہی سے موٹا نظر آتا ہے اس کے ہاتھوں پر پیروں پر گلے پر بیک پر کونوں پر پیٹ پر چربی کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو یہ ذرا ایسا مریض جو ہے وہ ذرا موٹاپے کا شکار نظر آتا ہے بقائدہ لگتا ہے کہ اس کا وزن اپنے عمر سے اپنے قد سے کچھ زیادہ ہی ہے اس کے علاوہ پھر کچھ دوسری علامات بھی ہیں مثلا ایسا موٹا شخص جو ہے وہ تھوڑی سی بھی محنت پر اس کا سانس چڑھ جاتا ہے تھوڑی سی سیڑھیا چڑھنے اترنے سے اس کا سانس چڑھ جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایسا شخص آرام طلب ہوتا ہے موٹاپے کا مریض جو ہے زیادہ بھاگ دوڑ محنت کا کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور اگر محنت کا کام کر لے تو پھر اس کو پیلپیٹیشن یعنی دل کی دھڑکن نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید اگر وقت گزرے اور موٹاپے کا مریض اپنے موٹاپے پر توجہ نہ دے تو پھر پیچیدگیوں کے طور پر کیا ہو سکتا ہے اسے جوڑوں کا مر شروع ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے دل کے امراض ہو سکتے ہیں اور دوسرے میٹابالک امراض ہو سکتے ہیں پسینہ زیادہ آنے کی بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ اس موٹے افراد میں میٹابالزم زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے اس کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں گرمی بہت لگتی ہے تو یہ پیچیدگیوں کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دل کے امراض گردوں کے امراض جوڑوں کے امراض ہائپرٹینشن تو یہ وہ ڈائیبیٹیز یہ وہ امراض ہیں جو کہ دراصل موٹاپے کے مرض کی پیچیدگیوں کے طور پر نئے امراض باڑی میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان امراض کا تو نئے امراض کا تو علاج کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے اب جہاں تک غزائی احتیاطوں کی بات ہے تو موٹاپے کے شکار افراد کو کیا کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں تو کھانے کے دوران انہیں چاہیے کہ سالاد کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ سالاد وغیرہ کھانے سے کیا ہوتا ہے پیٹ کافی حد تک بھر جاتا ہے اور اساں روٹی اور چاول کم سے کم استعمال کرنے چاہیے بلکہ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ چاولوں کو تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ پھر بہت زیادہ وزن بڑھانے کا موجب بنتے ہیں اسی طرح ڈپ آئل والی چیزیں مثال کے طور پر تلی ہوئی اشیاء چاہے بیکری کی اشیاء ہوں ساموسیں ہوں پکوڑیں ہوں یا تلی ہوئی اشیاء ہوں یا ایسا گوش جس میں چربی بہت زیادہ ہو اس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے بلکہ اس کا استعمال ترک ہی کرنے تو زیادہ بہتر ہے دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو وزن بڑھاتی ہیں مثال کے طور پر آلو ہے کچھالو ہے شرغم ہے تو یہ اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی وزن کافی بڑھتا ہے تو ان کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے اسی طرح بیکری کی اشیاء میٹھی اشیاء مشروبات بسکٹ کیک وغیرہ یہ ایسی چیزیں جو ہے بلکل نہیں استعمال کرنے چاہیے خصوصا میٹھے مشروبات یہ جو سافڈرنک ہو گئی اور لوگ جو ہے مختلف قسم کے شربت وغیرہ کا شوک کرتے ہیں تو یہ بلکل نہیں لینا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنے چاہیے کہ چائے اور کہوہ تک بھی جو ہے وہ شگر فری پینا چاہیے یعنی کہ شگر اس میں نہیں ہو تو بہتر ہے ہاں البتہ سبز چائے کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ کہوہ جو ہے اور وہ بھی پھیکا وہ اور اگر اس میں لیمیو کے چند کطرے ملا لیے جائے تو یہ جسم کی زائد چربی کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر پیدل چلنا چاہیے پیدل چلنے کو اپنا معمول بنائیں صبح شام پیدل واک کریں کم از کم دو کلومیٹر واک ضرور کریں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی جسم کی ایک طرف جہاں موٹاپے کا رجحان کم ہوتا ہے چربی کم ہوتی ہے تو دوسری طرف دل کو بھی تقویت ملتی ہے سرکولیشن آف بلڈ کو بھی تقویت ملتی ہے دل کے امراض سے بچا رہتا ہے آدمی ہائپرٹینشن سے بچا رہتا ہے اور اگر کوئی شخص خدا رہ خاصتا ڈائیبیٹیز کا مریض ہے تو شگر لیول بھی اس کا کم ہو جاتا ہے اور کنٹرول میں رہتا ہے جہاں تک ادویات کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے قریبی کسی بھی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں یا اگر مشورہ نہیں کر سکتا تو ہومیوپیتھی میں ایک بڑی شورہ آفاق دوائی ہے اسے ہم کہتے ہیں فائٹولیکا ٹیبلٹس یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ملتی ہے یا لکورڈ فارم میں ہوگی تو فائٹولیکا مدر ٹنگچر ملے گا تو چاہے فائٹولیکا مدر ٹنگچر مل جائے یا ٹیبلٹ مل جائے یا دن میں تین مرتبہ استعمال کریں نہارمو ٹیبلٹ ہے تو دو دو گولیاں دن میں تین مرتبہ نہارمو چوس لیں تو یہ فالتو چربی کو ختم کرتی ہے جسم سے اور اسی طریقے سے اگر فائٹولیکا مدر ٹنگچر ہے تو پندرہ پندرہ کترے دن میں تین مرتبہ جو ہے وہ نہارمو آدھے گلاس پانی میں ملا کر پی لینے چاہیے اور علاج سے پہلے بھی اور علاج کے دوران میں بھی لپڈز پروفائل کا خصوصاً خیال کریں اس کو کسی بھی اچھی مستند میاری لیبارٹری سے چیک کر آتے رہیں ٹوٹل لپڈز ضرور چیک کریں اس کی نارمل میں اقدار جو ہے وہ پانچ سو سے لے کر ایک ہزار میلی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے تو یہ ہزار سے زیادہ نہیں جانے چاہیے ہزار سے نیچے ہی ہوں سات سو آٹھ سو ساڑھے سات سو ساڑھے چھے سو تو بہتر ہوتا ہے اسی طرح کالیسٹرال وہ ون ففٹی سے ٹو ففٹی تک میلی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے یہ نارمل ویلیو ہوتی ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ٹو ہنڈر سے نیچے نیچے رہے کالیسٹرال تو پھر موٹاپا بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے تو امید ہے ناظرین موٹاپے سے متعلق آپ کو بھی اور محمد شویب صاحب کو بھی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ان باتوں پر عمل کریں ان اشیاء کو کھانا ترک کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور ہومیوپیتھک کہ یہ کوئی بھی دوا مل جائے یا فائٹو لیکر ٹیبلٹ یا مادہ ٹنجر اس کو استعمال کریں بے ضرر چیز ہے لمبے عرصے تک استعمال کریں جب تک کہ آپ کا خواہش کے مطابق جسم کنٹرول نہ ہو جائے ویٹ کنٹرول نہ ہو جائے تو امید ہے ناظرین آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور نیچے کمنٹس سیکشن میں جو ہے اپنے پازیٹف کمنٹس بھی دیں گے آئندہ انشاءاللہ و تعالی پھر کسی نئے اور بہترین موضوع کے ساتھ خاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ